رحمان الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ پہلے کی طرح آج بھی آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے دوستو آج بات کرتے ہیں یو اے ای ورک پرمٹ ویزے کے بارے میں کیا یو اے ای پاکستان کا ویزا کھول دیا ہے یا نہیں ہے دوستو اس کے بارے میں آج آپ کو پوری انفرمیشن دوں گا تو پلیز میری ویڈیو کو پورا واش کریں تاکہ آپ دوستوں کو کوئی بسٹک نہ ہو جائے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے آیا ہے تو پلیز اس کو ایک بار سسکرائب کر دیں اور گہنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ دوستوں کو نئی سے نئی انفرمیشن ملتی رہے دوستو پہلے کی طرح آج بھی میں آپ دوستوں کے لئے نئی انفرمیشن لے کے آہوں جیسا کہ آپ کو یہ بہت خوبی پتہ ہوگا کہ پاکستانیوں کے ویزے بند کیے گئے تھے اور ابھی تک بھی بند ہے لیکن اس میں کچھ کٹیگریز رکھی گئی ہیں اس میں کچھ رولز رکھے گئے ہیں دوستو اس کے بارے میں بھی آپ کو میں انفرمیشن دیتا ہوں جیسا کہ پاکستان کے ہی خالی ویزے بند کیے گئے تھے ابھی سیم وہی رولز دوسری کنٹریز کے لئے بھی ڈال دیا ہے وہ اس طرح کہ جب ہم ویزا لگواتے ہیں پاکستان سے یا انڈیا بنگلہ دیجھ سے تو اس کے ہم کو کچھ ڈاکومنٹ کی ریکوئرمنٹ ہوتی ہے ویزا لگوانے کے لئے تو ٹیسٹنگ کو جو پیپر ہیں وہ ٹیسٹڈ کروانے پڑیں گے لب آپ کے میٹرک کی سنت ہے تو وہ بھی آپ کے ویزے کے ساتھ لگے گی آپ کے ایف اے کی ہے تو وہ بھی آپ کے ویزے کے ساتھ لگے گی تو اس میں سب سے پہلے جب کمپنی آفر لیٹر آپ کو دے گا تو اس سے پہلے آپ کو یہ پورا ٹیسٹڈ کروانا پڑے گا دوستو تو یہ صرف خالی پاکستان کے لئے ہی نہیں ہے تمام کنٹری کے لئے یہ رول بھی لاغو کر دیے گئے ہیں پہلے تو آپ دوستو نے یہ بہت بہت خوبی بہت بار سنا ہوگا کہ پاکستانیوں کے ویزے بند پاکستانیوں کے ویزے بند لیکن اب یہ بنگلہ دیش پاکستان نیپال انڈیا سب کے لئے رول سیم کا دی گئے ہیں جو لیبر کے ویزے لگیں گے ابھی اس میں جو ریکوئرمنٹ آئی ہے وہ جو ڈاکیومنٹ کی نئی چینجنگ آئی ہے وہ دوستو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو ہی کوئی نئی انفرمیشن آتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو جی دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستانیوں کے ویزے بہت دیر سے بند کیے گئے تھے تو دوستو ابھی آپ نے لگوانے ہیں تو اس کا جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس میں کچھ ڈاکیومنٹ کی ریکوئرمنٹ دی گئی ہے اس کی حساب سے آپ کو آپ کا آفر لیٹر کمپنی سے ایشو ہوگا جیسا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے آپ کے پاس میٹرک کی سانت ہے تو آپ نے وہ بھی ساتھ میں لگانی ہے اگر آپ کے پاس ایف اے کیے بی اے کیے تو وہ بھی آپ نے ٹیسٹڈ کروا کے کمپنی کو دینی ہے جس کے بعد آپ کا ویزا بلکہ آپ کا ویزا اپلائی ہو جائے گا دوستو لیکن جو پہلے ہم اپنا ورک پرمنٹ یا لیبر کا ویزا لگواتے تھے اس طرح کی سیم ریکوئر نہیں ہے دوستو ابھی تک وہ والا ویزا ابھی تک اوپن نہیں ہوا ہے ابھی جو چینجنگ کی گئی ہیں سسٹم کے مطابق اپ ڈیٹنگ ہوئی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں دوستو بہت سے کمینٹر مجھے آئے تھے کہ پاکستانیوں کے ویزے بند پاکستانیوں کے ویزے بند ابھی یہ یو اے ای نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے کہ یو اے ای نے پاکستانیوں کے بھی اور انڈیا نیپال بنگلہ دی سبی کے سیم کر دی ہیں جس طرح کی پاکستان کو ریکوئرمنٹ دی گئی ہے اسی طرح دوسرے ملوموالوں کو بھی دی گئی ہے دوستو یہ بہت ہی اچھی خبر ہے اور بہت ہی خوشی کی خبر ہے پہلے تو صرف پاکستانیوں کے بند کیے گئے تھے اور پاکستانیوں کے پر ہی یہ سسٹم لاغو کیے گیا تھا لیکن اب الحمدللہ یہ سب اوپن ہو گیا ہے جو ہی کوئی نیا رول آئے گا جو ہی کوئی نیا قانون آتا ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا دوستو اسی طرح میری ویڈیو آپ دیکھتے رہیں اگر ملتی رہے گی تو ویڈیو پوری وچ کیا کریں تاکہ آپ کو کہیں سے بھی کوئی میں سٹک نہ ہو دوستو آپ کو کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے ورک پرمنٹ ویجے کے حساب سے چاہیے ون منت کا وجہ ہو یا دو منت کا ہو یا تین منت کا ہو یا ون ائیر کا یعنی کہ ایک سال کا آپ کو کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے تو آپ میرے ویڈیو کی نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی کے رائے کا ایسا ہر لازم فرمانا تو جی دوستو اس کے بارے میں ایک بار پھر میں آپ کو انفرمیشن دے دیتا ہوں کہ تاکہ آپ کو کوئی میسٹک نہ ہو جائے اگر آپ پاکستان میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں انڈیا میں ہیں نیپال میں ہیں جس ملک میں بھی ہیں آپ آپ یو ای کا ویزا لگوانا چاہتے ہیں لیبر کا ویزا لگوانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا دوستو جس کمپنی میں آپ ویزا لگوانا چاہتے ہیں چاہے وہ کس قسم کی بھی کمپنی ہو آپ کسی کمپنی میں آپ ویزا لگوانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو آفر لیٹر دیتی ہے تو دوستو اس میں آپ کو کچھ ریکوئرمنٹ ہوتی ہے اپنے ڈیکوئرمنٹ کی آپ کے پاس کچھ ڈگریز ہوتی ہیں وہ آپ کو شو کروانی ہوتی ہے آپ کو وہ ٹیسٹ کروانی ہوتی ہے ساتھ میں وہ آپ کو دینی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس میٹر کی سنت ہے ہے تو وہ بھی آپ کو دینی ہوگی اگر آپ کے پاس ایف اے کی ہے بی اے کی ہے ایم اے کی جتنی بھی آپ کے پاس ڈگریز ہیں وہ آپ نے لازم ویزے کے لیے دینی ہے دوستو تو جب آپ یہ پورا اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی ویزا اپلائی ہو جائے گا دوستو اور دوسری بات یہ جیسا کہ ہم پہلے اپلائی کرتے تھے اس طرح کا رول ابھی تک اوپن نہیں ہوا ہے تو مزید جو ہی میرے پاس انفرمیشن آتی ہے تو میں آپ تک یہ انفرمیشن لازم پہنچاؤں گا تب تک لیے اپنے کیا رکھئے گا اللہ نکمان